جلو ہمارے شہبان میں برکت عطا فرما اور رمضان دکتو ہمیں پہنچا دے ہم رمضان مبارک کے بلو القریب آپ پہنچے ہیں ایسے وقت میں اور آج کے ماحول میں ہماری دہری ذمہ داری ایک طرف رمضان المبارک کا احترام اور اس کی قدردانی میں کوئی کمی نہ ہو اور دوسری طرف کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن اور شوسٹ لسٹنسنگ کا جو مسئلہ ہے اس کی بھی پوری طرح بابندی کی جائے اس لیے میری تمام برادروں سے گدارش ہے کہ رمضان المبارک میں ہم تراوی کا اسی طریقے سے احتمام کریں جس طریقے سے لوگ ڈاؤن میں ہم نے نمازوں کا احتمام کیا مسجدوں میں دو تیر نمازی نماز پڑھیں اگر حافظ قرآن ہے تو قرآن کو پورے احتمام کے ساتھ ختم کیا جائے اور نمازی فاصلے سے کھڑے ہوں اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو علم طرح کے ذریعے تراوی کو مکمل کر لیا جائے اسی طریقے سے جو لوگ گھر میں نماز پڑھیں ان سے بھی میری گدارش ہے کہ ہم گھر میں اگر ہمارے گھر میں ممبر میں کوئی حافظ ہے تو حافظ قرآن کے ذریعے ہم تراوی پڑھیں اور اس طریقے سے قرآن کے ختم کا پورا احتمام کریں اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے اور علم طرح کے ذریعے تراوی پڑھانے والا موجود ہے تو ہم علم طرح کے ذریعے تراوی باجمات گھر میں پڑھ لیں لیکن اگر کوئی علم طرح کے ذریعے بھی تراویہ پڑھانے والا نہیں ہے تو ہم تنہا تنہا اپنے گھروں میں نماز تراویہ ادا کر لیں میری برادروں سے یہ گدارش ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے میں ہم اپنے پڑوسیوں کو یا ادھر ادھر کی بھیڑ جمع نہ کریں اس لیے کہ یہ احتیاطی تدابیر کے خلاف ہے اس وقت احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لوگ ڈاؤن پر عمل کرنا شوشل ڈسٹنسنگ پر عمل کرنا یہ بھی اشد ضروری ہے اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کی قدردانی اور احترام بھی بہت ضروری ہے اس لیے میری تمام برادروں سے گدارش ہے کہ ہم دین کے تقاضوں کو پورا کریں اور دین اس کا نام ہے کہ ماہور وقت کے ادھر بار سے ہماری جو رہبری کی گئی اس کی روشنی میں عمل کرنا یہی عائن دین ہے اپنے نفس کے خواہش کو پورا کرنے کا نام دین نہیں اس لیے میری پھر سے یہ گدارش ہے تمام برادروں سے کہ پوری طریقے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور رمضان مبارک کے جو معاملات ہیں اس کو اپنے اپنے گھروں میں پورے احترام کے ساتھ پوری قدردانی کے ساتھ اور پوری تاکیت کے ساتھ ادا کریں میرے بزرگوں دوستوں اللہ کی نبی نے فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ جو شخص پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے وہ شخص خدا تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو اس لیے معاہ مبارک ہے ہم اس کو لغویات اور لہویات میں نہ گداریں شور و شغب میں نہ گداریں حدیث پاک میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو روزہ ہو تو وہ نفس کو فجور میں مبتلا ہو نہ گالی گلوچ کرے اور اگر کوئی گالی گلوچ پر آمادہ ہو جائے تو اس کو صاف طور پر یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں میں گالوچ نہیں کر سکتا اور کوئی بات بری لگے یا بری بات کوئی کہی جائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرمایا کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے برائی کا جواب تم اچھے طریقے سے دو اگر یہ طریقے کار اختیار کرو گے تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کا ان کو عطا فرماتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ صفت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو بڑے نصیبہ ور ہوتے ہیں اس لیے میری تمام برادروں سے گزارش ہے کہ ہم صبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں رمضان مبارک کی قدر جانی کریں اور شوش شک ڈسٹنسنگ اور لوگ ڈاؤن کا پوری طریقے سے عمل کریں ایسی میری تمام برادروں سے گزارش ہے والسلام